ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جلاہا رہتا تھا قسمت سے اس کی شادی ہو گئی بیوی نے چولا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی جلاہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو دو گھڑی لیٹ گیا گرمیوں کا موسم تھا مکھیوں نے بازو پر یلگار کر دی جلاہے نے تنگ آ کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئی گنی تو تیس نکلیں جلاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر روب جمعاتے ہوئے کہا دیکھیں میری بہادری ایک ہیوار میں تیس کے تیس دشمن ڈھیر کر دیئے آئندہ سے مجھے تیس مارخن کہہ کر بلایا کرنا بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں مگر سارا گاؤں تمہاری سات نسلوں سے واقف ہے وہ تمہیں کیوں خان مانے گا فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جلاہے کو جانتا نہ ہو اور وہاں تیس مارخن بن کر رہا جائے کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر تیس مارخن نے ملازمت تلاش کرنا شروع کر دی پتا چلا کہ راجہ کی فوج میں برتی ہو رہی ہے تیس مارخن ادھر پہنچے داروگا نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں تیس مارخن ہوں ایک وار میں تیس دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر تیس مارخن داروگا بہت متاثر ہوا اور راجہ کو خبر کی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی تیس دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے راجہ بیتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تقریم کی یہ دے کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے انہوں نے راجہ کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سرمہ آپ کے دربار میں آیا ہے اب یہ ضرور ان ساتھ خونخواہ ڈاکوں سے ہماری ریایہ کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں راجہ کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے تیس مار خان کو ساتوں پہاڑی ڈاکوں کا کلا کما کرنے کا حکم دیا تیس مار خان نہائیت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں تیس مار خان کی بیگم نے اسے تسلی دلاسہ دیا اور سات میٹھے پراتھے زہر ملا کر پکا دیئے اور تیس مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراتھے اے گھٹڑی میں باندھ لو ڈاکوں آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گھٹڑی پھینکر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا تیس مار خان نے یہی کیا ڈاکوں نے اسے گھٹڑی پھینکر بھاگتے دیکھا تو رک کر گھٹڑی کھولی اور اس میں مال و دولت دے کر اسے آپس میں باٹنے لگے سامان کے ساتھ بندے ساتھ میٹھے پراتھے دیکھ کر ان کی بھو کھل گئی سب نے ایک ایک پراتھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے تیس مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اس نے ان کا مال و دولت اور اتھیار اپنی گھٹڑی میں باندھے اور راجہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے راجہ یہ مال دے کر خوچ ہوا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ اتھیار تو کل ساتھ تھے اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے اتھیار کہاں ہیں تیس مار خان نے فخر سے سر بلند کرتے ہوئے کہا مجھے پتا چلا تھا کہ وہ صرف ساتھ ہیں بیس تیس جنے ہوتے تو میں اتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا میں تو ایک وار سے ہی تیس کو مار ڈالتا ہوں صرف ساتھ دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں راجہ بہت متاثر ہوا اور تیس مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپا سلار بنا دیا تیس مار خان کی یہ تقریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے کہنے لگے کہ ایک آدم خورشیر نے قریبی گاؤں میں عودم مچایا ہوا ہے کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے اسے تو صرف تیس مار خان جیسا بہادر ہی کابو کر سکتا ہے راجہ نے سوچا اور حکم دیا کہ تیس مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے تیس مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دہار بارچ برسنے لگیں وہ تیزی میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بیا ویلی میں آ پہنچا تیس مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر سہن میں شیر گھات لگائے بیٹا ہے انچی آواز میں بولے تلوار پکڑاؤ میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں بیوی کہنے لگی کہ ٹھہرے خان صاحب اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا تیس مار خان کہنے لگا شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں ایسے سو شیر مار چکا ہوں مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا کر رہا ہے مجھے اس کا خوف ہے ایسی ہزار شیروں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو ہزار شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے تیس مار خان نے یہ دیکھتے ہی دور لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے راجہ صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھڑی میں شیر بند تھا انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کہ کن اتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے تیس مار خان نے مونچوں کو تاؤ دے کر فرمایا اتھیار کیسے کیا ایک آدم خور شیر کو کابو کرنے کے لیے بھی اتھیار کی ضرورت ہوتی ہے میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا کاندے پر لادا اور ادھر کوٹھڑی میں بند کر دیا شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور تیس مار خان سوار تھے پرانے درباریے دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو رازی کر لیا راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے تیس مار خان گھر پہنچا اور اپنی بیگم کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی پر گوڑے پر نہیں بیٹھا بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں بیگم تیس مار خان نے اس سے تسلی اور دلاسہ دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گوڑے سے نہیں گروگے حملہ شروع ہو تو اپنا گوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا تیس مار خان نے ایسا ہی کیا سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ حقے بکے رہ گئے تیس مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا دشمن کو دیکھتے ہی میں تیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا اس لیے گوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گوڑے کو ایڑ تو نہیں لگا سکتے اور گوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوة سے جمع دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے گوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا خود کو تنے تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گبرا کر اس کی شاک کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی مگر بھول گئے کہ پیر گوڑے سے بندے ہیں درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی وہ اکڑ کر ان کے سر پر آنگ گیرا گوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برگ رفتاری سے بڑا دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑا چلا رہا ہے وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادو گر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں انہوں نے حواس باکتا ہو کر اتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے تیس مارخان دشمن کو تنہ تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجہ نے کلے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہ تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا اور درباری بھی اب تیس مارخان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے راجہ نے تیس مارخان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر آزم بنا دیا یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے تو صاحبو بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کی وجہے زبان کے زور سے ہی تیس مارخان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہوئی پھرتی ہے اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیس مارخان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں مزید اچھی ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں